السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو پروپر ٹیم پیر کے یوٹیوب چینل میں آج ہم وزٹ کریں گے سات مرلے کا یہ برینڈ نو ہاؤس جو کہ سیل کے لیے ویلیبل ہے اس گھر کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو فیسل ٹاؤن اسلامباد اس گھر کی لوکیشن ہے تیس بائی ساٹ سات مرلے اس گھر کا سائز ہے فرنٹ الیویشن آپ چیک کر سکتے ہیں فرنٹ الیویشن کی اوپر جائے موسیلی اسے کی اوپر سٹون یوز کیے گئے اور کچھ اسے کی اوپر ویدر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے سٹریٹ آوریو چیک کر لیتے ہیں یہ اس گھر کی لیفت سائیڈ ہے فورٹی فٹ کی وائیڈ سٹریٹ ہے جی مزید آگے بڑھتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ اس کے کار ریم کا آئیہ جس کے اوپر ٹف ٹائل کی گئے ہیں مین گیٹ کا ڈیزائن جی یہ سامنے کار پوچھ کہہ رہی ہے جس میں ٹائل ایوز کی گئے ہیں ٹائل کا ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن کار پوچھ میں آپ ایک بڑی گھاڑی یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اور چھوٹی گھاڑی جو ہے وہ لیفت سائیڈ پر پارک کر سکتے ہیں لیفت سائیڈ کی بات کریں تو یہاں پر پانی کا ٹینک دیا گئے اوپر کی طرف جہاں وہ ڈرائنگ روم کی وینٹیلیشن وینڈو رکھی گئے یہ آپ سٹون کا بھی ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں فرنٹ کی اوپر جہاں وہ یوز کیے گئے ہیں جی کر کے اندر چلتے ہیں لیفٹ سالہ دور جہاں گراؤنڈ فلور کی انٹرس ہے رائٹ سائیڈ والا جہاں گراؤنڈ فلور کی انٹرس ہے رائٹ سائیڈ فلور کی سیپریٹ انٹرس سکھی گیا کارپورٹ سے ڈور ڈیزائن سولیڈ وڈ کی مدد سے تیار کیے گئے نیچے سٹیپ کے اوپر بھی بلیک رنائٹ کا یوز کیا گیا ہے ٹی وی لونچ کے ارئے میں چلتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور کا ٹی وی لونچ کے ارئے اوپر اس کا شیلنگ کا ڈیزائن فلورنگ کے اوپر جہاں وہ ٹائل یوز کی گئے ہیں یہ فلور پلین کو ہم دشیس کر لیتے ہیں لفٹ سائیڈ کے اوپر جہاں وہ ایک بیڈ روم رکھا گیا ساتھ میں دوسرا بیڈ روم دیا گیا سامنے کی طرف سے ہاں وہ ٹی لیشن کے لیے اوپن ڈو سکای رکھا گیا ہے لفٹ سائیڈ کے اوپر جہاں وہ ٹرائنگ روم دیزائن کیا گیا اور ساتھ میں کچھن دیا گیا ہے سب سے پہلے ہاں وہ ٹرائنگ روم کو žیزئڈ کر لیتے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم کا آری ہے فلورنگ کے اوپر ڈائل یوز کی گئی ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن سامنے کی طرف جب وہ ونپیلیشن کے لیے بندور رکھی گئی ہے سولیڈ وڈ کی مدد سے ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے ڈرائنگ روم سے کار پورچ کا بھی بیو چیک کر لیتے ہیں یہ اس کے کار پورچ کا بیو ہے ڈرائنگ روم سے جو سب در آگے بڑھتے ہیں ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک پاورڈر روم دیا گیا ہے اٹیچ وہ بھی آپ کو چیک کر آتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہے وہ کچن کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا کچن ہے گراؤنڈ فلور کا فلورنگ کے اوپر گوڈن ٹیکسر میں جب وہ ٹائل یوز کی گئی ہے کچن میں کیبنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں سامنے ونٹیلیشن منڈو ہے پورٹ کی طرف سے اوپر اس کا ایگزاست دیا گیا ہے اور سیلنگ کا ڈیزائن کچن کے بعد فرس فلور کو وزٹ کر لیتے ہیں دو بیڈروم بلکل سامنے سامنے جب وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ اس کا فرس بیڈروم ہے سیلنگ کا ڈیزائن فلورنگ کے اوپر ٹائل یوز کی گئی ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر گیا ہو کپٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے ساتھ اٹیس باتھروم رکھا کے وہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں یہ واشون کی ٹائل کا ڈیزائن پر سیلنگ کا ڈیزائن یہ اوپن ٹو سکائی کی طرف سے وہ ونٹیلیشن رکھی گئی ہے بیڈروم نمبر فرس کے بعد سیکنڈ بیڈروم کو وزٹ کرتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے نیچے فلورنگ کے اوپر جب وہ ٹائل یوز کی گئی ہیں اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن یہ اس کے کپٹس اور سامنے کی طرف سے ونٹیلیشن کی بینڈو اور یہ اس کا ٹائل ہے اس باتھروم باتھروم کی ٹائل کا ڈیزائن اوپر سیلنگ ڈیزائن جی اس بیڈروم سے جائے وہ بیک سائیڈ کے لیے بھی ایک ڈور دیا گیا ہے بیک سائیڈ کے اوپر چلتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر جائے وہ فلورنگ کے اوپر ٹائل یوز کی گئی ہیں یہ اس کا گیزر انسٹال کیا گیا اور سامنے کی طرف جائے وہ لانٹی سپیس ڈیزائن کی گئی ہے گراون فلور کے اوپر دو بیڈ ڈرائنگ ٹائلنگ ٹی و لانچ کی اکومیڈیشن رکھی گیا ہے کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اور فرس فلور کے اوپر بھی سیم اکومیڈیشن رکھی گیا ہے فرس فلور کے اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ اس کے وڈ کی آپ گریل چیک کر سکتے ہیں سولیڈ وڈ یوز کیا گیا ہے گریل کو بنانے کے لیے اور سٹیرس کے اوپر بلیک گرنائٹ کا یوز کیا گیا ہے فرس فلور کے اوپر چلتے ہیں یہ جی اس کا فرس فلور کا ٹی وی لانچ کا ایریا اوپن ٹو سکائی رکھا گیا سامنے اس کا سیلنگ کا ڈیزائن جی فلور پلان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو سیم پیٹرن کو فالو کیا گیا ہے گراؤن فلور کی طرح آئی اس کو دو بیڈروم جو ہے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر ڈیزائن کیے گئے ہیں ساتھ میں جو ہے وہ ونٹیلیشن کے لیے اوپن ٹو سکائی یہ رکھا گیا ہے ساتھ ڈرائنگ روم ڈیزائن کیا گیا اور ڈرائنگ روم کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر کچن ڈیزائن کیا گیا ہے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں جس کے کچن سے یہ اس کا کچن ہے فرس فلور کا کچن کے بعد جو ہے وہ ہم ڈرائنگ روم کو وزٹ کر لیتے ہیں اس کا ڈرائنگ روم فلورنگ کے اوپر ٹائل یو سی گئے ہیں سامنے ونٹیلیشن ونڈو ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج باتروم دیا گیا ہے یہ اس کا اٹیج باتروم ہے اوپر سیلنگ کا ڈیزائن ڈرائنگ روم کے بعد ہم بیتگروم نمبر فسٹ کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا بیتگروم نمبر فسٹ ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جوatures ویڈو رکھی گئے ہیں اٹیج باتروم دیا گیا ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور رائٹ سائیڈ کے اوپر قبرد رکھے گئے ہیں اس کا ٹیس بات سیلنگ کا ڈیزائن اور اس کی ٹائل کا ڈیزائن یہ فرس بیڈروم کے بعد بڑھتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم کو وزٹ کر لیتے ہیں یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم فلورنگ کے اوپر ٹائل یہ اس کی گئی ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن یہ اس کے کبرٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں سامنے کی طرف سیاہوہ وینٹیلیشن وینڈو اس کے ساتھ بھی اٹیج باتروم رکھا گیا ہے اس بیڈروم سے جائے بیک سائیڈ پر جانے کے لیے بھی ایک ڈور دیا گیا ہے بیک سائیڈ کے اوپر جائے وہ گیزہ انسٹال کیا گیا ہے اس بیڈروم کے بعد ہم وزٹ کر لیتے ہیں ٹیرس کو اس گھر کا ٹیرس بھی ڈیزائن کیا گیا ہے پرنٹ کے اوپر نیچے فلورنگ کے اوپر جائے وہ ٹائل یوز کی گئی ہے اوپر اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ٹیرس سے بھی ایک دفعہ سٹریٹ بیو چیک کر لیتے ہیں یہ ٹیرس سے اس کا سٹریٹ بیو ہے مزید آگے پڑھتے ہیں اور فرس فلور کے بعد ہم چھت کی اوپر لے کے چلتے ہیں آپ کو چھت کی اوپر بھی ایک روم ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اس کا آپ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں سٹریٹ کے اوپر جائے وہ گریل کا آپ ڈیزائن کی گیا ہے یہ اس کا چھت کے اوپر بھی ایک بڈروم رکھا گیا ہے اس کو سٹور کے لیے آپ ڈیز کر سکتے ہیں اور سرونٹ کے لیے ڈیز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم بھی دیا گیا ہے چھت کی اوپر جائے وہ چپس یوز کی گئی ہیں یہاں سے آپ کو اس کا چک رہتے ہیں ویو مرکز کا یہ سامنے ہیں آپ اس کی ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں یہ مین مرکز ہے اے بلوک کا فیصل ڈاون میں آئیڈیا لوکیشن کے اوپر یہ گھر لوکیٹڈ ہے اس گھر کی پرائیس جائے وہ دو کروڑ نوے لاکھ روپے رکھی گئی ہے سردر معلومات کے لیے آپ ہمارے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہے تو کومیٹ سیکشن میں آپ کوئیسٹن کر سکتے ہیں شکریہ